کا راستہ پیس پروسس شروع کیا تھا انہوں نے آپ نے پیس پروسس کو سپائل کر دیا جو نرین موڈی نے شروع کیا تھا جی ہم نے پیس پروسس کو سپائل نہیں کیا بلکہ ہم پیس پروسس کو سٹرنگتن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پیس پروسس کا مطلب کیا ہے جتنے بھی پاکستان سے جو بھی آیا چاہے پرائیم منشٹر صاحب آئے پریزیڈنٹ صاحب آئے فارن منشٹر آئے یا فارن سیکیٹریز آئے ان لوگوں نے کشمیر کے لوگوں سے باتیں کی اور ہندوستانی سٹیٹ نے اس کو فیسیلٹیٹ کی لیکن نظام بدل گیا آپ سمجھے نہیں ابھی نواز شریف صاحب آئے تھے انہوں نے آپ سے بات نہیں کی انہوں نے اس بار سیپریٹس کو نہیں بلایا دیکھیں نظام نہیں بدلا ہے پالیسی بدلی ہے جو نظام میں نیا کیپٹن آیا ہے حالانکہ یہی بی جی پی کی ٹیم تھی پلیئر سب یہی تھے لیکن انہوں نے کشمیریوں سے بات چیت بھی کی انہوں نے پاکستان سے بھی بات چیت کی اور کھلم کھلا کہا کہ ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں لیکن آج جو اس ٹیم کا کیپٹن بدل گیا اس ٹیم کے کیپٹن کا واضح موقف ہے مجھے کشمیر پہ کسی قسم کی بات ہی نہیں اور یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی اور ہم لوگوں کو اپنی ہی تحریک کو مضبوط کرنا ہے بات چیت کے عمل میں پرائیم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر پر کسی سے بات نہیں کرنی پرائیم منسٹر نے کہا کہ کشمیر سے پاکستان پر بات ہو سکتی ہے لیکن اس میں آپ کے جیسے سیپریٹسٹس کا کوئی رول نہیں ہے دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں یا تو وہ یہ کہے جو اس سے پہلے سات پرائیم منسٹر تھے ان سب انہیں گلت پریسیڈنس اختیار کی تھی انہوں نے گلت فیصلے کیے کیار نرندر موجی یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ جو میرے پہلے سے سات پرائیم منسٹر پچھلے چوبیس سال میں آئے ہیں ان سب کے فیصلے گلت تھے میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہی صحیح فیصلہ نرندر مودی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے کہ آپ ایک طرف یاسی ملک کے ساتھ بات کریں دوسری طرف ہم سے بات کریں یہ اب نہیں چلے گا یہ وقت بدل گیا ہے یہ اس کے لیے وقت بدل ہے کیونکہ یہ اس کا موقف ہے اپنا ذاتی موقف وہ اس موقف کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کشمیریوں کو میسیج دی ہیں آپ کیا آپ کو یہ ٹھیک لگے گا کہ بلوچستان میں جو لوگ سیپریٹس کی بات کرتے ہیں جو بلوچستان میں ودروہ کے لوگ ہیں ان سے ہندوستان کے ہائی کمیشنر پاکستان میں بیٹھ کے بات کریں وہ ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا ہندوستان میں اتنی ساری سٹیٹے ہیں بہت سی سٹیٹوں میں تنازات ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی بات نہیں کی ہے اسی طرح پاکستان میں سٹیٹے کشمیر جو ہیں کون لے کر گیا یونیٹیڈ نیشن میں کشمیر کو یہ تو ہندوستان کے پریم منیشٹر صاحب تھا جن نے چھتھی لکھی اس کو انٹرنیشنلائز کس نے کیا جو یونیٹیڈ نیشن کے دفتر سری نگر اور اس والے کشمیر میں ہیں وہ کس نے لائے یہ تو ہندوستان نے لائے ہندوستان نے اس کو انٹرنیشنل کمیونیٹی میں لے گئے پنڈیت جوارلال نیارو جی تھے اور وہاں پر اس پہ پھر ریزولیشنیں پاس جاسین صاحب آپ جوارلال نیارو پرائیم منیسٹر نہیں ہیں اب نریند موڈی پرائیم منیسٹر ہیں دیکھیں نریندر موڈی جی پرائیم منیسٹر ہیں اس کو لوگوں نے چنا ہیں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو نریندر موڈی جی ہیں نریندر موڈی جی کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ مجھے ہارڈ لائن لینی ہے اور ہم کشمیریوں کو ہم کشمیری اس کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنی ہی مومنٹ کو کشمیریوں کے لیے ہارڈ لائن نہیں لینی ہے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کو لیو لیٹر لکھنا بند ہونا چاہیے دیکھیں دو ہزار تین میں میں نے جوائنٹ لاو لیٹر لکھا تھا پاکستان کے ہیڈ آف دے سٹیٹ اور اٹل بہری واجفائی جی اور یہ پہلا جوائنٹ لاو لیٹر تھا اس کے بعد اٹل بہری واجفائی جی نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس نے یہ لکھا اس نے بھی یہی بات کی کہ مجھے مسئلہ کشمیری آپ کبھی نہرو جی کی بات کرتے ہیں کبھی واجفائی جی کی بات کرتے ہیں آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس سمیں ایک سخت آدمی ہندوستان کا پرائیمی نہیں کرتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج یہاں نہ نہرو ہے نہ اٹل بہری واجفائی یہاں آج نرندر موڈی جی ہے اور نرندر موڈی جی کو لگتا ہے کہ میں سخت ترین لائن لے کر شاید کشمیر کی تحریک کو ختم کر سکتا ہوں دنیا کی تواری گاہ ہیں فوجی طاقت استعمال کر کے کسی بھی قوم کو آج تک دبایا نہیں جا سکتا کسی بھی تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہمارے لیے بھی امتحان ہے جو موڈی جی یہاں پر آئے اور انشاءاللہ ہم بھی دیوانے ہیں ہم امتحان میں کامیاب ہو جائے انہوں نے پاکستان سے کہہ دیا الگاہ وادیوں کے ساتھ واک اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ٹاک یہ نہیں ہو سکتا یا تو ہم سے بات کر لیجئے یا پھر یاسین ملک سے بات کر لیجئے دیکھیں نرندر موڈی جی کو میں بھی ایک مسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی دیوانے ہیں تو اگر ظلم کرنا چاہتے ہیں وہ جیبر کے کرے میں تو صرف یہ کہوں گا ادھر آس ستمگر تو ہنر آزما میں تم تیر آزما میں جگر آزما ہوں پاکستان بیرات میں ہندوستان کے آفیس پر حملہ کرتا رہے پاکستان یہاں بات کرنے سے پہلے حفیظ سعید کو کلین چٹ دیتا رہے پھر بھی اس سے بات کریں دیکھیں یا تو آپ یہ کہے کہ جو ہم نے بات چیت کینسل کی ہیں وہ ہم نے ان ایشیوز پر کی کینسل اس لئے کی ہے کیونکہ پاکستان کو منع کیا گیا کہ یاسین ملک سے بات مت کرو پاکستان سے کہا گیا ہے عبداللیلانی صاحب سے بات مت کرو اس کے بابیت پاکستان نہیں کیا وہی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو چوبیس سال سے ہو کر آیا تھا پریسیڈنس ہم کہتے ہیں کہ یہ بدل دو اب سرکار کا محصود تو یہی ہے کہ جو چوبیس سال سے ہو رہا وہ امنی ہوگا ہے عزیز آپ اب سرکار کا یہ ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا ہمارے لیے مسیج ہیں کہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے فار اس ہار ڈیز آر کم اور ہم خدا سے دعا کریں کہ جو ہمارے لیے سخت ترین دن آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ اس میں سروائیو کریں گے ملک کے لیے تو اچھے دن آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہندوستان کے لیے ہم نے کبھی بھی ہندوستان کے لیے کوئی بددوہ نہیں کی کیونکہ یہاں ہندوستان میں ایسے ہزاروں ہندوستانی شہری ہیں جو ہماری مومنٹ کو بھی سپورٹ کریں اس لیے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ہندوستان کے لیے کوئی بددوہ کریں لیکن نرندر موڈی جی کو پھر ایک بات کہوں گا ایسا اٹماسفیر کریٹ ہو رہا ہے جس کو فیض احمد فیض نے دو لائنوں میں پند کیا ہے نصار تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کی کوئی سر اٹھا کے نہ چلے جو کوئی چاہنے والا تیرے تواب کو نکلے نظر چرہ کے چلے جسم و جان بچا کے چلے مجھے لگتا ہے نرندر موڈی جی ایسا ماحول پیدا کرنے لیکن میرا اپنا پرسپشن ہے ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے یہ جو بات کہے یہ بات کرے لیکن میرا ایک سوال ہے ہم نے جب بندو کی مومنٹ شروع کی کشمیر میں زیادتیوں کے خلاف تھی حالانکہ یہ ملک جو ہیں جس ملک میں گاندی پیدا ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو درز دیا کہ اگر مسائل ہیں تو ان کو پورمن جدجہد سے حل کرو لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس گاندی کی دیش میں when i try to find out in the land of گاندی the soul of گاندی i could not find him anywhere تو ہم کو بندو کی تحریک شروع کرنی پڑی اس کے بعد کشمیر میں بندو کا انقلاب آیا میں گرفتار ہوا اس وقت ہندوستان نے امریکہ کو برطانیہ کو یورپین یونی میں جیل میں تھا یہاں آل انڈیا میڈکل ان کو لائے ہم سے بات کرنے کے لیے ہندوستانی سیول سوسائٹی کو لائے آپ پورمن تحریک شروع ہوئے ہم نے پورمن تحریک شروع کی تب سے لے کر اب تک اس کے بعد میرے چھے سو ساتھیوں کو قتل کیا گیا مجھے تین سو بار اس کے بعد جیل بیج دیا گیا اس کے بعد مجھے انٹراغیشن سینٹر میں میرا یہ جو رائٹ ائر ہیں اس کی ہیرنگ بھی ختم ہو گئی ہے میرے اوپر چھے جان لیوہ حملہ ہو گئے یہ تو سیز فائر کے بعد بھی سٹیٹ کا تشدد سٹیٹ کا ظلم ابھی آپ نے دیکھا کشمیری لوگوں نے دوہزار آٹھ میں پورا پورا من انقلاب لائے تھا ایک ٹرانزیشن ہوئی تھی کشمیری قوم کی پرام وائلنڈ مومنٹ نان وائلنڈ ڈیموکریٹک مومنٹ تو اس کے اوپر کیا ہوا بہتر لاشے ہم کو ملی دوہزار نام میں پنتالیس لاشے ہم کو ملی دوہزار دس کے انقلاب میں ایک سو اٹھائیس لاشے ملی یہ پورا من تحریک پر فوجی طاقت استعمال ہوئی تو آپ جس قوم کو پورا من تحریک میں بھی باڈی بیگز دیتے ہیں تو آپ اس قوم کو کہیں بندو کی طرف تو نہیں دکیل رہے یاسین صاحب یہاں پر آپ کو ظلم بھی دکھتا ہے باڈی بھی دکھتی ہیں لاشیں بھی دکھتی ہیں پاکستان میں جو رہا کچھ نظر نہیں آتا وہ یہاں پر اجمل کساب کو اسلاح لے کر بھیجتے ہیں اور بے گناہ ہندوستانیوں کو معصوم ہندوستانیوں قتل کر کے جاتے ہیں آپ تو آواز نہیں اٹھاتے ہیں دیکھیں جو بمبائی ہوا میں اس وقت جیل میں بھی تھا بڈی ڈیز آن ریکارڈ میں ہی نہیں کشمیر میں جتنے بھی تحریک سے جڑے ہوئے لیڈر چھوٹے بڑے ہیں جب بمبائی کا واقع ہوا سب نے اس کو کنڈم کیا اور سب نے کہا بس کافی ہو گیا کنڈم کر دیا ختم سب نے یہ کہا انہوں نے تو قتل نہیں کیا معاملہ یہ ہے کہ ایک حاجسہ ہوا جس میں لوگ مارے گئے دیکھیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ریاکشن کیا ہے وہ اس کو حادثہ نہیں مانتے وہ انگستان پر حملہ مانتے ہیں ایک بروٹل کلنگ ہوئی ایک بروٹل کلنگ ہوئی اور آپ 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 اس وقت کے اکبارات نکال لیجئے میں صرف اپنے آپ کی بات نہیں کروں گا کشمیر میں جتنے بھی تحریک کے لیڈر ہیں چھوٹے بڑے ایک ایک نے بمبائی کے اس ایشو کو کنڈم کیا میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں کہ جو ملک جو ملک ایسی بروٹنگ کلنگ کرتا ہے جو ملک اس طرح سے معصوم لوگوں کو جان سے مارتا ہے اس کے لیے آتک بادی یہاں بھیجتا ہے اس سے آپ بات کریں گے وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بات آپ لوگ یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کا بیسک کنفیجن کیا ہے اگر آپ کے یہ ایشوز ہیں آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ ایشوز ہیں اس لیے ہم پاکستان سے بات کریں گے نہیں میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو یقین ہے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان بات کرنے کے لیے نکلا ہے کل بھی جو ایمی اے کی پریس بریفنگ آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا فریق پاکستان ہے ہم صرف کشمیر پہ پاکستان کے ساتھ بات کریں گے دو سرکارے آپ میں کیا کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا آپ اس پاکستان پر یقین کرتے ہیں جو ہندوستان میں آتنگ بات ہی بیچتا ہے اس میں تو یقین کی بات ہی نہیں بات یہ ہے کہ آپ کا جو سٹیٹ کا پرسپشن کیا ہے سٹیٹ کا پرسپشن یہ ہے کہ مجھے جی پاکستان کے ساتھ بات کرنا ہے اور مجھے جتنے بھی مسائل ہیں مجھے ان کو حل کرنا جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تب لنگویج چینج ہو جاتی ہے تب وکیبلریج چینج ہو جاتی ہے تب انسان بات ایسی کرتا ہے جس سے بات چیت کے ماحول کو سٹرنگتن کیا جائے نہ کہ بات چیت کے ماحول کو ڈریل کیا جائے مجھے ایک سوال کا جواب دیتیجئے جو پاکستان اپنے یہاں کلنگس نہیں روک پایا جس پاکستان میں ہر روز وہاں آتنگ بات سے لوگ مرتے ہیں وہ پاکستان پہلے اپنا مسئلہ تو سول کر لیں دیکھیں جو ملک اپنے مسئلے کو حل نہیں کر پایا جو ملک اپنے جمہوریت نہیں بنا پایا جو کشمیر کیا حل کرے گا پہلے آپ یہ غلط فہمی نکال لیجئے جو کشمیر کی تحریک آزادی ہیں ٹھیک ہیں کوئی ملک سپورٹ کرتا ہے تحریک کو وہ کہتے ہیں کہ ہم جی کشمیر کی تحریک آزادی کو ڈبلومیٹک اور مارل سپورٹ دے رہے ہیں لیکن میرا ایک کوششن ہے کوئی بھی تحریک آزادی دنیا میں نہیں چل سکتی ہے اگر لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں یہ لوگوں کی کشمیر کے لوگوں کی تحریک ہیں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو حل کرو یہ پاکستان کی تحریک نہیں ہے یہ ہندوستان کی تحریک نہیں ہے بلکہ کشمیر کے لوگوں کی تحریک ہیں اور کشمیری لوگ یہ چاہتا ہیں کہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو یہ حق دوں گا کہ میں ہندوستان کے ساتھ جاؤں پاکستان کے ساتھ جاؤں یا آزاد رہا ہوں مجھے وہ جمہوری حق دیں میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں آپ اس سوال کو ٹال رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان جو اپنا ملک نہیں سوال سکا وہ آپ کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے مدد کر سکتا ہے دیکھیں پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے اس کی اپنی مسائل کیا ہیں مجھے کوئی حق نہیں ہے ان کے مسائل میں دخل دیں میں نے کیا یہاں پر ہندوستان کے کسی سٹیٹ کا ایشو یہاں پر اٹھایا میں نے کوئی ایشو یہاں پر اٹھایا اس لئے مجھے کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے نہ ہندوستان کے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی دخل دینا نہ پاکستان کے معاملات میرا صرف کشمیر سے ریلیٹڈ ہے میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ جو میری قوم ہیں وہ کشمیر نجات چاہتی ہیں کشمیر کے ڈسپیوٹ سے وہ کہتی ہے ہماری مسئلے کو حل کرتا میں آپ کو ایک خاص سا بتا دیتا ہوں جب میں پاکستان میں گیا تو وہاں پر مجھے ایک پترکار نے سوال پوچھا ہزاروں لوگ کے سامنے اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بنا پاکستان ادھورہ ہے آپ کا کیا رائے ہے تو میں نے کہا ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بنا ہندوستان ادھورہ ہے تو اب آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں ہندوستان یہ کہتا ہے یہ میرا اٹھوٹنگ ہے یہ میرا تاج ہے پاکستان کہتا ہے یہ میری شہرگ میرا موقف یہ ہے یہ فیصلہ کشمیریوں کو کرنے دو ایک جمہوری طریقے سے کیا یہ ہندوستان کا تاج ہے کیا یہ پاکستان کی شہرگ ہے یا کشمیریوں کا ہیں اور کشمیری اس کو آزاد رکھنا چاہتا ہے لیکن ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا ہے اور یہ اس پر کوئی ڈیبیٹ کا سکوپ نہیں ہے دیکھیں پہلے تو آپ لوگ جنہیں دنیا کو انٹرنیشنل کومیونٹی میں بھی کہا ہاں جی ہم کشمیری لوگوں کو جمہوری حق اب وہ پرانی باتیں بھول جائیں ایسن صاحب اب نئی سرکار ہے نئی طریقہ ہے دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب جو یہاں پر موڈی جی کے سرکار ہیں اس میں اب بات کرنے کو بھی اجازت نہیں ہوگی تو میں نے پہلی عرض کیا بات تو ہم کریں گے لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جو آپ کی یہاں پر سرکار ہیں اس نے یہ ساپ کر دیا ہے کہ ہمارا اپروچ بڑا ہارڈ ہوگا اور ہم اس ہارڈ اپروچ کیلئے تیار ہیں دیکھیں جہاں تک بات کی بات ہے آپ جنتہ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں آپ کی بات سنیں گے پوری ہندوستان آپ کی بات سن رہا ہے اور ضرور آپ کی بات کے پر بیچار بھی کریں گے یہاں جو لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیا سواد پوچھنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں سرڈ رو میں آپ فلی سپورٹ کرتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کے انڈر کر دیا جائے تو سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو فیسلیٹیز انڈیا آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے کیونکہ میں خود جمہور کشمیر سے ہوں اور اگر وہاں پہ جاپ ویکینسی نکلتی ہے تو سب سے پہلے کشمیری مسلیم اور کشمیری پنڈٹس کو دیا جاتا ہے موکہ اور آپ کسی بھی وہاں پہ گورنمنٹ چلے جائے انسیٹیوٹ میں اور موسٹ لی آپ کو فیفٹی سکسٹی پرسنٹ کشمیری ہی ملیں گے وہاں پہ تو تب بھی آپ کیا آپ کو وہ ساری چیزیں پاکستان میں ملیں گی جو آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں میری بین آپ پڑی لکھی ہو کم سے کم اگر آپ نے میری متعلق پڑھا ہے میری تنظیم کے متعلق ہمارا ایک واضح موقف ہے کوئی ڈکا چھپا موقف نہیں ہے ہم چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کشمیری ہم نہ پاکستان کے ساتھ میں ہندوستان تو میری بات سنجیے نا پوری بات سنجیے یہ ہمارا موقف ہے پلٹیکل بلیف ساتھی ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ابھی آپ نے دوسری بات کی کہ یہ کشمیری لوگوں کا حق ہیں وہ اگر ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں شوک سے جائے جمہوری طریقے سے پاکستان کے ساتھ جانا چاہے شوک سے جائے جمہوری طریقے سے لیکن اگر یہی کشمیری آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کو ان کو یہ حق دینا چاہے اگر جمہوریت میں یہ فیصلہ کرے یہ ہمارا موقف ہے لیکن جاسین صاحب آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ صرف کہنے کے لیے اصل میں دل پاکستان کے ساتھ ہے دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا پولٹیکل بلیف جھوٹا ہے ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک پولٹیکل بلیف ہے جس طریقے سے آج جب نریندر موڈی جی کی یہاں سرکار آئی چونکہ ان کا پہلے سے سنتالی سے ایک پولٹیکل بلیف تھا ان کو آج تک مجارٹی نہیں ملی تھی لیکن آپ نے دیکھا ان کو مجارٹی